یہ پیامبر اسلام نے فرمایا ہے تاکہ اور پورا کے پورا ڈیفائن کر دیا دھارولی ڈیفائن کیا ہے اولوہم ان میں سے جو آئیم مسلمین ہیں ان میں سے پہلے علی ابن عبی طالب ہیں سمہ الحسن و سمہ الحسین و سمہ علی ابن الحسین سمہ محمد ابن علی المعروف فی التورات بالباقر یعنی یہ جابر کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں کہ اس کے بعد جہنا وہ محمد ابن علی جن کا نام تورات میں باقر ہے ستدرکوہ یا جابر اے جابر تیری اللہ اتنی زندگی کرے گا تیری زندگی اتنی دراز ہوگی کہ تُو میرے بیٹے سے جا کے ملاقات کرے گا درک کرے گا جا کے ملے گا ملاقات کرے گا فَإِذَا لَقَئْتَهُ فَقْرَهُ مِنِّي السَّلَام جب تیری ملاقات ہو جائے نا میرے بیٹے کے ساتھ باقر جن کا نام ہے میری طرف سے سلام پہنچا دیجئے گا یعنی یہ پہمبر اسلام حالات کو ایک دور کے یہ ساری پیشنگوئیاں ہیں پہمبر اسلام کی طرف سے سمہ سعدہ کو جعفر ابن محمد سمہ موسح ابن جعفر سمہ علی ابن موسح سمہ محمد ابن علی سمہ علی ابن محمد سمہ الحسن ابن علی سمہ سمیہ محمد فرمایے کہ اس کے بعد میرے نام کے ہوگا میری کنیت جس کے ساتھ ہوگی وَاللہ کی حجت ہوگا حجت اللہ فی عرضِ وَبَقِيَّتُهُ فِي عبادِ اور وہ ایسا ہوگا جن کا نام میرا نام ہوگا جن کی شمائل میری شمائل ہوگی جن کی کنیت میری کنیت پر ہوگی وَحُجَّتُ اللہِ ہیں اللہ کے پروف ہیں پروف آف دارڈ فی عرضِ ہی اس زمین پر وَبَقِيَّتُهُ فِي عبادِ جنہیں اللہ باقی رکھے گا اس بندوں کی ہدایت کے لیے اور ابن الحسن ابن علی کہ جو حسن کا بیٹا ہوگا ابن علی یعنی امام حادی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام اللہ نے ان کے ذکر کو بہت پھیلا دیا ہے کہ جو مشارق سے لے کر مغارب تک ان کے نام جو ہیں اسی وجہ سے ہے جو روایت ہے یہ وہ ہیں کہ جو کچھ عرصہ غائب رہیں گے اپنے شیعوں سے اپنے اولیات سے اور ان کی غیبت چاہنا لَا يَسْبُتُ فِيهِ عَلَى الْقَوْلِ بِإِمَامَتِهِ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ایک امتحان ہوگا ان کی غیبت ایک امتحان بن کر آئے گی اور اس کے بعد فرماتے ہیں قَالَ جَابِر جابِر پریشان ہو جاتے ہیں ظاہر ہے اتنی لمبی غیبت ہے ایک امتحان ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ تو پھر یہ ان کے شیعہ ان کے ماننے والے ان کے موالی ان سے کئی سے فائدہ اٹھائیں گے فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهُ اے اللہ کے رسول یہ تو بتا دیجئے فَحَلِيَقَوْ لِشِّعَتِهِ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ فِي غیبتیں کیا یہ ممکن ہے کہ ان کے شیعہ ان کے ماننے والے ان کے فالوور کیا ان کی غیبت میں ان سے کوئی فائدہ بھی اٹھائیں گے انتفاع کریں گے کوئی سود مند ہے کوئی فائدہ مند ہے ان کی غیبت فَقَالَ اَيْوَالَّذِي بَعَثَنِي بِالنَّبُوَّةِ خدا کی قسم خدا کی قسم جس کے قبضِ قدرت میں میری جان ہے جس نے مجھے مبعوث با نبوت کیا ہے اِنَّهُمْ يَسْتَذِيُونَ بِنُورِهِ وَيَنْتَفِعُونَ بِوِلَایَتِهِ فِي غیبتِهِ لوگ اس طرح ان کے نور سے فائدہ اٹھائیں گے ان کی ولایت سے نفع پکش فائدہ لیں گے كَإِنْتِفَاعِ النَّاسِ بِشَّمْسُ وَإِنْتَجَلْلَّہَ أَسْسِحَا فرمائے اس طرح اس طرح ان کے نور سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے جس طرح یہ جو بادلوں کی اوٹ میں سورج آ جاتا ہے اور لوگ اسے فائدہ نہیں اٹھاتے فرمائے اس طرح لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو کیا کی ہے پہمبر اسلام نے پہمبر اسلام نے یک بیک ایم معصومین کی خلفاء کی اور فرمایا کہ وہ جو علی العمر ہیں وہ میرے خلفاء ہیں جو مسلمانوں کے امام ہیں جن میں سے پہلا علی ہیں اور آخری مہدی دوران اجلاللہ تعالی فرجہ شریف کہ جن کے دور حکومت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اسی طرح یہ ایک روایت پڑھ کہ میں آپ کو کہ آپ بھی جو ہے نا سناتے رہیں یہ حدیثیں تاکہ یہ حدیثیں کس قدر متواتر صورت میں ہمارے اہل سنت کے برادران اور اہل تشیع کے ہاں کس قدر متواتر ہیں بہت معاہم جائے کل بھی ایک ریفرنس ہم نے دیا ہے کہ ابن شہر آشوب سے کہ جب پوچھا گیا سَأَلَ الْحَسَنِ ابنِ سَالِعَنِ سَادِق یعنی حسن ابن سالِعَنِ امام سادِق سے پوچھا کہ اس سے علی العمر سے کیا مراد ہے فَقَالَ الْآئِمَّةُ مِنْ اَحْلِ الْبَیْتِ اس سے مراد جو ہے نا وہ آئمیں اہلِ بیت ہیں میں انشاءاللہ ابھی جو ہے نا وہ آپ کو سرمان جو ہے نا وہ قندوزی یا حنفی کی بھی سناتے ہوں لیکن چاہتے ہیں ناظرین آپ نے ابھی آج جو سلسلہ چل رہا ہے اس کو ضرور سمات فرمایا ہوگا اور یہ سلسلہ جاری ہے آج ہم ہر مسلمان مرد و زن کے دل و دماغ پر حقیقت کا وہ زبردست عکس پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن نے جن کی اطاعت واجب قرار دی وہ صاحب آنِ عمر کون ہے یہ جو چھپا کر کہ حق کو دوسرے مانے میں لے جا کر کہ ہر لاتھی والے کو اطاعت اس کی واجب قرار دیتے ہیں یہ جو حکماء اور عمراء تخت والے تاج والے ان کو صاحب آنِ عمر گردانتے ہیں یا پھر جو حکومتوں سے ہٹ کر کسی اور کو بنانا چاہتے ہیں تو سی نیسی دیکھے دیتے ہیں کہ یہ سارے علماء جو ہیں وہ سارے مشایخ جو ہیں وہ علی الامر ہیں صاحب آنِ عمر ہیں آج ہم بتانا چاہتے ہیں کہ صاحب آنِ عمر ہوتے کون ہیں صاحب آنِ عمر جن کی اطاعت نبی کی اطاعت جیسی ہے وہ صرف اور صرف معصوم ہیں اور یہ ہماری تفسیر نہیں ہے تفسیر اگر کوئی عام انسان کرے کوئی شیخ کرے کوئی ملا کرے اس کے مقابر میں خود جن پر قرآن نازل ہوا وہ تفسیر کرے تو آپ بتائیے صاحب آنِ عقل و خرد آپ جو شعور و بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ کس کی آپ تفسیر کو محتبر سمجھیں گے وہ تفسیر جو ہم اپنی طرف سے کریں قرآنِ مجید کی یا وہ تفسیر کے جو ایسے شخص سے ہو جس پر قرآن نازل ہوا حضور نے کیا فرمایا صاحب آنِ عمر سے کے بارے میں کہ وہ کون ہیں آپ نے پہلی حدیث سنینا اور یہ صحیح ترمیزی کی میں حدیث سنا رہا ہوں ترمیزی شریف سے کون واقف نہیں ہے یہ دیکھیں میں اس کے ٹائٹل کو بھی آپ کے سامنے لا رہا ہوں آپ دیکھئے گا پہلی جو آپ دیکھیں یہ سننے ترمیزی کی پہلی جلد ہے سننے ترمیزی پہلی جلد اس میں جو رسول اللہ سے حدیث آئی ہے کہ یہ جو امیر ہیں یہ جن کی ولایت آپ پر واجب ہے یہ جو اولی الامر ہے صاحبانِ عمر جن کی اطاعت واجب ہے وہ کون ہے فرماتے ہیں پوری توجہ سے سنیے گا اس کو میں تھوڑا سا زوم بھی کروں تاکہ آپ نزدیک سے اسے دیکھیں اس کو آپ اس طرح بھی دیکھیں بابو ماجعا فی الخلفاء یہ باب کا نام ہے کہ جو خلفاء کے بارے میں حدیثیں آئی ہیں اس میں حدیثنا ابو قرائب محمد بن علا حدیثنا عمر بن عبید تنافسی عن سماک بن حرب عن جابر بن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکونو من بعد اثنہ عشر امیران میرے بعد تمہارے بارہ امیر ہیں حاکم تمہارے بارہ وہ ہیں جن کی اطاعت تم پر واجب ہے قال ثم تکلم بشئین لم افہم ہو کہتا ہے یہ جابر بن سمرہ کہ پھر اس کے بعد کچھ حضور نے فرمایا جس کو میں سمجھ نہ سکا تو پھر میں میرے دل میں تصور آیا یا خیال آیا کہ کاش یہ بھی بتا دیتے کہ یہ جو بارہ ہیں وہ کہاں سے ہیں کن میں سے ہیں فسألتو اللہ یلینی میں نے پوچھا کہ اس کے بعد فقال حضور نے فرمایا قالا کلہم من قرائش سارے کے سارے یہ جو بارہ امیر ہیں وہ قرائش میں سے ہوں گے پھر اس کے بعد سنن ترمیزی کے لکھنے والے ابو عیسی رائٹر اس حدیث کے جمع کرنے والے قال ابو عیسی هذا حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن بھی ہے اور صحیح بھی ہے اب ذرا اس کے حاشیے میں دیکھئے گا یہ بھی بہت اہم ہے حاشیے میں انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جو حدیث میں نے یہا لکھی ہے جو صحیح ہے وہ خالی میری کتاب اور میرے زاوی نظر سے صحیح نہیں ہے بلکہ فرماتے ہیں کہ اخرجہو احمد بن احمد بن حمل فی مسندہی اس کو احمد بن حمل نے بھی اپنی مسند میں پھر والبخاری فی الاحکام حدیث کے انہوں نے نمبر بھی بتایا ہے پھر اس کے بعد مجھے مجھے